دوستو نمشکار آداب ست سریعکال ان دنوں ہمارے شاسک سرجکل سٹرائک کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں پولواما کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور بالاکورٹ پیوکے پر قبضے کی بات پانچ کے بدلے دست ماریں گے جیسے کھونکھار یدھونبات کی باتیں نہیں کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے شاسکوں نے اس وقت اپنی ہی جنتہ کے خلاف یدھ ساتھ چھیڑے رکھا ہے اس جنتہ کے خلاف جس نے انہیں اپنے ووٹ سے گدی پر پہنچایا یہ ایک ایسا یدھ ہے جسے کسی ٹینک یا بمورشک بیمان کے بغیر لڑا جا رہا ہے صرف کبھی کبھی کہیں کہیں بندوقوں اور کچھ پرسکشت اپدربیوں کا سہارا لیا جا رہا ہے اس یدھ میں جس ہتھیار کا سب سے ادھک استعمال ہو رہا ہے وہ ہے جھوٹ جھوٹ بھی اتنا بڑا ہتھیار بن سکتا ہے یہ جرمنی اٹلی آدھی کے اتحاس میں سنا گیا تھا پر اپنے دیش میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے دوستوں سب سے پہلا سوال جو آپ کے من میں اٹھ رہا ہوگا کہ ہمارے شاسکوں نے اپنی ہی جنتہ خاص کر گریبوں کے خلاف ایسا یدھک کیوں چھیڑا ہے اس کے پیچھے دو بڑے کارن مجھے نظر آتے ہیں ایک تو آر ایس ایس کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی جلدباجی شاید وہ اپنے سنگٹھن کے شتابدی ورش پورا ہونے کے موقع پر سن دوہجار پچیس تک بھارت کو پوری طرح ایک منوادی ہندوتوہ ایریسٹوکریسی میں تبدیل کرنا چاہتے ہوں کارپوریٹ ہندوتوہ ایریسٹوکریسی ایسا نیرنکش تنتری جس میں لوگ سن انیس سو پچاس میں لگ ہوئے سنبیدھان کے بجائے ان کے بنائے نئے کانونوں کی طرح رہانے کو ابھی شپت ہو جائیں اور دوسرا کارن جو مجھے نظر آ رہا ہے پتہ نہیں آپ کو آ رہا ہے کی نہیں کہ وہی ساڑھے پانچ سال سے یہ دیش کی ستہ پر کابیج ہیں ترہ ترہ کے وعدوں اور نعروں سے انہوں نے جنتہ کو لبھایا تھا پر کوئی نعرہ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا صرف اپنے سنگھی ایجنڈے کو لاغو کرنے میں لگے رہے ورشتہ چار بیروزگاری اور کالا دھن سے نجات دلانے کے نام پر انہوں نے بیچ میں نوٹ بندی کی اس نے دیش کی ارث بیوستہ کی کمر ہی توڑ دی تب سے جی ڈی پی بیٹھی ہوئی ہے اور دیوگک وکاس کی در اور بھی گر گئی ہے بیروزگاری بھایاوائی سپیڈ میں بڑھ رہی ہے مہنگائی بیروزگاری اور بحالی کا ان کے پاس اب کوئی سمادھان نہیں تب یہ کریں کیا دنیا بھر کے ودوانوں نے بتایا ہے دیشوں کے اتحاسوں میں ایسی ستیاں جب بھی پیدا ہوئی ہیں ان کے کٹل اور کرور شاسک دو ہی کام کرتے ہیں پڑوس کے کسی کمجور دیش سے جدھ کرتے ہیں یا پھر اپنی ہی جنتہ کے بیچ خرافات آتنگ یا تناؤ کے جریعے ایک طرح کا یدھ ہی شروع کر دیتے ہیں اپنے ہی بیچ اپنے ہی لوگوں کے اندر اس بار ہمارے شاسکوں نے دوسرا آپسن چھنا ہے اپنی ہی جنتہ کے خلاف یدھ لوگوں کو بھڑکاؤ لوگوں کو باٹو لوگوں کے اندر اس یاد ویس اسی میں لوگوں کو الجھا دو تاکہ ان کی جو کمیاں ہیں ان کی جو ناکامیاں ہیں ان کی جو بھی فلتائیں ہیں اس پر لوگوں کا دھیانی نہ جائے تو آئیے اس جھوٹ اور اس یدھ پر نظر ڈالیں جس میں اس وقت ہمارے پیارے دیش کو جھونک دیا گیا ہے ہمارے ماننی پردان منتری جی نے کچھ دن پہلے دلی کے راملیلہ میدان میں کہا کہ این آر سی کا تو ہماری سرکار نے سن دو ہزار چودہ کے بعد کبھی نام ہی نہیں لیا کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی ان کے اس بیان کی پوری دنیا میں چرچہ ہوئی میدان میں اپنے بھاشن میں جھوٹ اگل رہے تھے اسی وقت دو چار منٹ بات دیش کے اسنکھے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر ان کے گریہ منتری امیشاہ جی ان کے گریہ راجی منتری نتیانند رائے جی دوسرے منتری کرن ریجیو جو جی اور یہاں تک کی مہا مہیم راسترپتی کے بھاشن میں این آر سی لاغو کرنے کی گھوشنا کا ٹھوز سبوت پیش کر دیا پر جنوں نے جھوٹ کو ہی جنتا کے خلاف جنگ لڑنے کا ہتھیار بنا لیا ہو ان کے لیے سچ کے ثبوت سے کیا مطلب این آر سی اور ڈیٹینسن سینٹرز پر پر دان منتری کا جھوٹ ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آ گیا کٹلتا اور کرورتا جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو اُبھرتا ہے ایسی سرکاروں کا بھائیابہ چہرہ یو پی میں سی اے اے این آر سی ویرودھی پردرشنوں کے دوران اب تک اکیس لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے ان میں زیادہ تر گولیوں سے چھلنی ہوئے ہیں پر بھاجپا سرکار کہتی ہے کہ ہماری پولیس نے گولی ہی نہیں چلائی حد تو یہ کہ مارے گئے لوگوں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ تک کا کھلاسہ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے یا اس میں بھی گڑھ بڑی کرائی جا رہی ہے بہرحال ہم بات کر رہے تھے این آر سی کی راملیلہ میدانی سپیچ کے مہنچ 48 گھنٹے کے اندر کریندری کبینٹ نے این پی آر کے نئے سوروپ کو اپنی منجوری دے دی اب آپ جانئے کہ اس نئے سوروپ والے این پی آر میں کیا ہے اور اس کا این آر سی سے کیا رشتہ ہے جسے دیش کا ایک صوبہ اصم پہلے ہی جیل چکا ہے جس کی پیچ میں 19 لاکھ لوگوں کی زندگیاں پھنسی ہوئی ہیں این پی آر یعنی راستری جن سنکھیا کا ریجسٹر دیش بھر کے عام نواسیوں کی سوچی ہے دوستو یہ سن 2010 میں بھی تیار ہوئی تھی لیکن اس وقت اس کے ساتھ کسی این آر سی کے جڑے ہونے یا اس کے این آر سی کا پہلا اسٹیپ ہونے کا آدھکارک اعلان نہیں ہوا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھاجپا اگوائی والی اٹل بیہاری بھاجپی لالکرشن آڈوانی کی سرکار کے دوران 2003 میں سن 1955 کے ناغرکتہ قانون میں سن شودھن کر کے ان پی آر این آر سی کے لیے راستہ بنایا گیا تھا اور دوستو وہ جو دھارہ جوڑی گئی تھی اس قانون میں وہ تھی چودہ اے اور چودہ اے کے تحت جو یہ راستہ بنایا گیا ان پی آر این آر سی وغیرہ کے لیے تو اسی کے بعد 2004 میں جو رول تیار کیا گیا اسی کے بعد ہیڈ کاؤنٹ کی پرکٹریہ کے بعد این آر سی کو انیواریل ایکن اس میں نہیں کیا گیا مانا یہ گیا کہ یہ جو سرکار ہوگی وہ اپنے دھنگ سے تیہ کرے گی یو پی اے کی سرکار نے این آر سی کو نہیں آگے بڑھایا پر ہمارے نئے ساشکوں نے تو بار بار آدھکاری کے اعلان کر رکھا ہے کہ پہلے ناغرکتہ قانون آئے گا پھر این آر سی آئے گی پورے دیش کے لیے صرف اصم کے لیے نہیں سنیے اپنی گریہ منتری جی کی یہ ان کی بھاچہ ان کے ان کے یہ واقعے آپ کرونالوجی سمجھ لیجی پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا اور این آر سی صرف بنگال کے لیے نہیں آئے گا پورے دیش کے لیے آئے گا اب آئیے ان پی آر این آر سی پر ان کی سرکار کے آنے کے کچھ مہینے بعد نومبر دوہزار چودہ میں آج نہیں دوہزار چودہ میں تب کہ گریہ راج منتری کرن ریجیجو نے ایک سوال کے جواب میں راج صفحہ میں کہا کہ ان پی آر پہلا اسٹیپ ہے این آر سی کا ان پی آر کے ڈیٹا سے ہی عام نواسیوں کی ناغرکتہ کی سٹیٹس کی پسٹی کرائی جائے گی گریہ منتری امیش شاہ نے اسی مہینے نو دسمبر کو سنسد میں کہا تھا کہ ان آر سی لاغو ہوگی پورے دیش میں لاغو ہوگی ایک بار نہیں یہی بات پار بار سرکار میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی کہی ایک منتری یا نیتہ کسی میدان میں کیا بھاشن دیتا ہے اس کی سرکار سنسد میں کیا کہتی ہے نیماؤلی یا اپنی آدھکاریک ریپورٹ میں کیا کہتی ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے دوستو بھاشنوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ابھی ہماری موجودہ سرکار کے منتریوں کا بھاشن ہو تو پوچھنا ہی کیا پر یہ دیکھئے کینڈری گریہ منترالے کی سن دو ہزار اٹھارہ انیس کے وارسک ریپورٹ کیا کہتی ہے میں کوٹ کرتا ہوں ان پی آر ان آر سی کے لاغو کیے جانے کا پہلا اس پیپ ہے یہ گریہ منترالے کی ریپورٹ کہتی ہے اینویل ریپورٹ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ان پی آر ان آر سی کا جھوٹ اور سچ پھر راملیلہ میدانوں میں جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے دیش بھر میں نوجوانوں نے اتنا بڑا آندولن اگر نہیں چھیڑا ہوتا دوستو تو یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا اس سے پہلے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہے کہ ان پی آر کے بعد ان آر سی لائیں گے اب کہا رہے ہیں کہ ان آر سی ابھی نہیں یعنی کچھ سمیہ بعد یہ بھی نہیں کہا رہے ہیں کہ ان آر سی نہیں لائیں گے کہا رہے ہیں ابھی نہیں یعنی سن دوہزار چوبیس کے چنال سے این پہلے تاکہ سماج کو ایک نئے ڈھنکے خطرناک ودویش یدھ کے جریے پوری طرح بانٹ دیا جائے اور ایک بار پھر جنتہ کو بے کو بنا کر ستہ ہتھیا لی جائے اب دیکھئے اس بار کا ان پی آر پہلے سے کن معاملوں میں الگ ہے اور کیوں الگ ہے پہلی بار ان پی آر میں کچھ نئے کالم سامل کیے گئے ہیں اس میں ایک کالم کیا ہے وہ ہے کہ ہر وقتی بتائے کہ اس کے ماں پتہ کس تاریخ کو کس جگہ پیدا ہوئے تھے کلپنا کیجئے آپ کے ماں پتہ جیویت ہیں اور پڑھے لکھے نوکری پیشاں ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کے پاس سب کچھ ہوگا پر اگر سنجوگوس آپ بہت سمپن یا کئی پیڑیوں سے پڑھے لکھی فیملی میں نہیں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے ماں پتہ بھی اب جیویت نہیں ہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے اپنے ماں پتہ کی برث سٹیفیکٹ اور برث پلیس کا ثبوت اگر آپ دلی میں رہتے ہیں اور ماں پتہ بیہار کے بیگوسرائے کے تھے دوڑتے رہیے بیگوسرائے رشوت اور کنیکشن کا کرتے رہیے جگار بھول جائیے اپنے بچوں کی بڑھی ہوئی فیس پیاج اور پیٹرول کے دام اور یاتراؤں کے بے تہاشا بڑھے قرائے دوائی کا خرچہ پڑھائی کا خرچہ اس کے علاوہ آدھار پین ووٹر آئی ڈی اور پاسپورٹ نمبر جیسی سوچنائے بھی دینی ہوں گی سرکار نے اس بیچ صفائی دی ہے کہ کسی اشکشت یا انپڑھ گریب آدمی کے پاس اپنے برت کا ثبوت اگر نہیں ہے تو وہ اپنے علاقے کے دو بزرگوں کے جریے اپنے جنم ستھان اور جنم تثی کا ثبوت پیش کر سکتا ہے کمال ہے اب آپ سوچ کوئی ویقتی اگر ستر سال کا ہے اور اس کے علاقے میں اس کے اوپر کی عمر کا کوئی آدمی جندہ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا اور ایسا بلکل سنبھو ہے ابھی حال میں خرجاؤ بغیرہ ہمیں دیکھا گیا ایسا لوگ ابھی سے لائن لگا رہے ہیں اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا ٹیلیویجن بھارت میں ایسے لوگوں کی سنخیہ لاکھوں کروڑوں میں ہے لاکھوں کروڑوں اسکشت لوگوں کو جھوٹی تاریخ لکھوانی کے لئے مجبور کر رہی ہے سرکار ٹھیک ویسے ہی جیسے آج کل کے کئی نیتہ اپنی پڑھائی کا جھوٹا سرکیٹ دیتے رہتے ہیں گاؤں میں آج کے گریب اور سکشت ادھیڑوں یا بزرگوں میں کتنوں کو معلوم ہوگی دوستو یہ بات صحیح ہے کہ اسم نرسی میں جو انیس لاکھ لوگ اپنے بھارتی ناغرک ہونے کا سرکار دوارہ مانگا ثبوت نہیں پیش کر سکے ان میں گیر مسلموں خاص کر ہندووں کی تعداد اچھی خاصی ہے نئے ناغرک ناغرک قانون سے تھوڑا بہت فیدہ دینے کی ان کو کوشش ہو سکتی ہے دراصل کیا سچ ہے دراصل بات یہ ہے کہ اسم نرسی سے پیدا ہوئے حالات تن نپٹ نے اور اپنے چناوی فائدے کے لیے بھاج پاس سرکار نے ناغرک قانون کو کیسے دلا سکتی ہے آپ ہی سوچ یہ پورا وشار نوکی وال مرخ تاپون بلکہ ہاسیاس پت بھی ہے اس لیے انت میں صرف یہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ یہ نپی آر یہ نرسی یہ سی اے سارا کچھ اس دیش کے عام لوگوں چاہے وہ ہندو یا مسلمان اگر وہ گریب سادھاروں لوگ ہیں تو ان سب کے خلاف ہے اور شکشت یا پراکرتک آپداؤں سے پریشان ہوتے آ رہے پریباروں کو بھی بہت بڑی مسئیبت میں ڈالنے والا ہے بہت سمبھو ہے ان بھاسپائیوں کی دماغ میں یہ خطرناک وچار چل رہا ہو کہ ناغرکتہ سے بنچت کر کے دیش کے گریبوں اور شکشت اور سنکھکوں کے بڑے حصے کو ان کے مداد ادھکار سے ہی بنچت کر دو انہیں عوائد نواصی بنا کر کیمپوں میں رکھو اور سستی مزدوری پر کام کراؤ اور اس طرح کچھ خاص لوگوں کے بل پر دیش میں ہمیشہ کے لیے منوادی ہندوطوہ کا جھنڈا فہراؤ اسی لئے کہتا ہوں موڈی سرکار کا یہ پورا ابھیان دیش کے خلاف زہریل ویچاروں کا پیکیج ہے یہ گریبوں مجلوموں کے خلاف منوادی ہندوطوہ دوارہ دوارہ چڑھا گیا ایک خطرناک ید ہے تو دوستو آج کی ہماری ان پی آر این آر سی کی چرچہ اتنی سی لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دماغوں میں بھی بہت سارے سوال عمر گمڑ رہے ہوں گے جب بھی آپ کے دماغوں میں بھی چار عمرتے گمڑتے ہوں آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے بیچ میں ان باتوں کو رکھئے ویشار کیجئے اس خطرے سے لوگوں کو آگاہ کیجئے نمشکار آداب ستسری اکال